موسیقی موسیقی کبی دیکھیں اس کا پہلے میں آپ کو ہسٹریکل بیکگراؤنڈ دے دیتا ہوں تو یہ سارا شروع ہوتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیگ آف نیشنز ایک انٹرنیشنل اورگنیزیشن کے کے شیپ میں ہمیں ملتی ہیں لیکن اس کا فیلئر طب ظاہر ہوتا ہے جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو جاتی ہے تو سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوتی ہے سپٹمبر 1. 1939 جب جرونی پولینڈ کو انویڈ کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیریز آف ایوینٹس نائنٹین فورٹی ون سے شروع ہوتے ہیں اب یہ میں سارے جوہے ایوینٹس یہاں اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ یہ ہر ایوینٹ ایک الگ الگ جوہے سینیاریو کے اندر فارم ہوتا ہے لیکن ان میں سے ایمپورٹنٹ جوہے یہ ڈیکلیریشن آف یونیت نیشن سے ہے وہ یہ موسکو دیکلیریشن ہے باقی سب بھی اپنے طرح سے ایک ایمپورٹنٹس رکھتے ہیں تو ورلڈ وار جب چل رہی ہوتی ہے اسی دوران یہ ان سیریز آف ایوینٹس کے دوران یونیت نیشن کی جو فارمیشن ہے اس کے اوپر پورا کام چل رہا ہوتا ہے ڈیفرنٹ کانفرنسز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ میٹنگز ہوتی ہیں سیکرٹ گیدرنگز ہوتی ہیں جس میں یہ سارا کچھ تیہ ہوتا ہے اور کنٹریز جو ہیں ایک طرح سے اکٹھا ہو رہے تھے ایل ایکسس پاورز کے خلاف تو ورلڈ وار ختم ہوتی ہے سیپٹمبر سیکنڈ نائنٹین فورٹی فائب کو جب جپان اوفیشلی فارملی سبمیٹ کر دیتا ہے یو ایسے کو یہ ہے ڈیکلیریشن بائی جنائی نیشنز تو یہ نائنٹین فورٹی سکس والی جو میں نے آپ کو بتایا تھی یہ وہ ہے جس میں ٹوئنٹی ٹو کنٹریز اس نے سگنیچر کیا تھا اور کہا تھا کہ we are united against ایکسس پاورز تو انہوں نے یونائٹ کیا خود کو کہ ہم لوگ جو جرمنی ہے جپان ہے اور جو ان کے الائے سے ان کے خلاف ہم لوگ یہ کٹھا ہیں اب یہ درافٹنگ جو ہوتی ہے یونائٹن نیشنز کے چارٹر کی اس کا پروسس کیا تھا درافٹنگ دے چارٹر آف یونائٹن نیشنز یہ پیچس اپریل نائنٹین فورٹی فائب سے لے کے جون ٹوئنٹی فائب تک چلتا ہے یہ دو مینے کا پروسس ہوتا ہے اس میں یہ درافٹ کیا جاتا ہے پھر جون ٹوئنٹی فائب کو یہ چارٹر جو ہے سب سے سب کنٹریز اڈاپٹ کرتے ہیں پھر سائنڈ آن ٹوئنٹی سکس جون ٹوئنٹین فورٹی فائب اور اس کو انفورس کیا جاتا ہے ٹوئنٹی فورتھ اکٹوبر ٹوئنٹین فورٹی فائب جو کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ہے فورمیشن آف یونٹی نیشنز کی ڈیٹ اور یہ ہے جب چارٹر سائن ہوا تھا اور یہ جو ڈیٹ ہے اس تاریخ کو اڈاپٹ کیا گیا تھا یونٹی نیشنز کے چارٹر کو اچھا جب چارٹر سائن ہوا تھا تو یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہی بات بتائی تھی کہ جب یہ چارٹر ٹوئنٹی سکس جون کو سائن ہوا تب ففٹی کنٹریز اس وقت وہاں پر موجود تھے لیکن پولینڈ کو تھوڑی دیر ہو گئی اور وہ سکسٹینٹھ اکتوبر کو آتا ہے بلکہ آٹھ دن پہلے فورمیشن سے پہلے وہ آ کے سگنیجر کر دیتا ہے اور ففٹی فرسٹ جو ہے وہ میمبر بن جاتا ہے یونٹی نیشنز کا اب یہ لوکیشن کیا تھی یہ سین فرنسسکو میں تھی امریکہ میں اس کو سین فرنسسکو کنفرنس بھی کہا جاتا ہے اب ہم چارٹر کو ایک طرح سے ایویلویٹ کرتے ہیں اور اس کا ایک بریف آپ کو بتاتے ہیں اس کا شروع شروع میں پری ایمبل ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک طرح سے انٹردکشن کے لئے اس دوکیمنٹ کا جس میں دو پارٹس ہوتے ہیں پہلے پارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مینٹیننس آف پیس سیکیورٹی آن ریسپیکٹ فر شیومن رائٹس اور دوسرے پارٹ میں دی گورنمنٹس آف تیجورٹ نیشن سی بھگریڈ تو چارٹر اور اس فرسٹ انٹرنیشنل ڈاکیمنٹ رگارڈنگ ہیومن رائٹس اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹس ہیں یہ جو سگنیٹر کنٹریز ہیں وہ اگری کرتے ہیں ان ساری باتوں کی اوپر جو جو چارٹر میں کہیں گئی ہیں چارٹر کی جو دیویزن ہے وہ نائٹین چیپٹرز میں ہے پھر ان نائٹین چیپٹرز میں جو سب ڈیویزن ہے وہ 11 آرٹیکلز 111 آرٹیکلز ہیں اب ہی تک جو ہے 5 آمینڈمنٹس ہو چکی ہیں کہیں کہیں آپ کو 4 آمینڈمنٹس بھی مل جائیں گی یہ ایک طرح سے پھر اوورویو آف تیجورٹ نیشنس چارٹر کو ہم دیکھتے ہیں چیپٹر نمبر ون میں دو آرٹیکلز ہیں پہلا آرٹیکل پرپس آف تیجورٹ نیشنس کو دسکرز کرتا ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں دوسرا آرٹیکل پرنسپلز تو اچیو دے پرپس جو تو پرپس آرٹیکل ون میں چارٹر نے ڈیسائیڈ کے تھے ان کو اچیو کرنے یہ جو پرنسپلز ہوں گے جو کمانین ہوں گے وہ اس میں دکھائے گئے ہیں پھر چیپٹر ٹو میمبرشپ اچھا چیپٹر ٹو جو ریلیٹ کرتا ہے وہ میمبرشپ پروسس کے پروسس کو جو ہے ڈسکرز کرتا ہے کہ اوریجنل میمبرز کون کون سے ہیں یونیٹن نیشنز کے اور اگر ایک نیا میمبر ہم انکلیوڈ کرتے ہیں ایک نیا میمبر کی رویسٹ آتی ہے تو اس کا کیا پروسس ہوگا کہ نیو میمبرشپ کیسے ہونی چاہیے اور میمبرشپ سسپینڈ بھی ہوتی ہے یونیٹن نیشنز میں اس کا کیا پروسس ہوگا اور اگر کسی میمبر کو ایکسپل کیا جائے اس کا پروسس کیا ہوگا پھر ہم آتے ہیں چیپٹر نمبر تھری میں تو اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیں یونیٹن نیشنز کی تو یہ دو آرٹیکلز پر بیسٹ کرتا ہے پہلے نمبر سیونتھ آرٹیکل میں نیمز آف تا آرگنز ہیں اور آٹھویں آرٹیکل میں جو پارٹسپیشن ہوگی سٹاف کی یا پھر جو جو اس میں جو پارٹسپیٹ کریں گے آرگنز کے اندر ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی جینڈر بیسٹ ڈیویجن نہیں ہوگی مین اینڈ وومن ایکویل اینڈ پارٹسپیشن چپٹر فور میں آتے ہیں تو فنکشنز اینڈ پاورس آف جنرل اسیمبری یہ جو فرسٹ آرگن ہے جنیٹ نیشنز کا اس کے فنکشنز اینڈ پاورس کے اوپر آرٹیکل نائن سے لکے ٹویٹی ٹو تک پوری ایک طویل ڈسکیشن ہے آرٹیکلز کی وہ کرتا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر فائیو اس میں فنکشنز اینڈ پاورس آف سیکیورٹی کاؤنسل جو سیکنڈ آرگن ہے یہ اس کے فنکشنز اینڈ پاورس کو ڈسکس کرتا ہے جس میں نائن آرٹیکلز ہیں اور ٹویٹی ٹری سے لے کے ٹویٹی ٹو تک جو آرٹیکلز ہوں گے وہ سیکیورٹی کاؤنسل کے فنکشنز اینڈ پاورس سے ریلیٹیڈ ہوں گے چپٹر نمبر سکس میں ہم دیکھتے ہیں سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس تو جو سیٹلمنٹ ہوگی ڈسپیوٹس کی جو نیشنز کنٹریز کے درمیان جو ڈسپیوٹ آئے گی اس کو کیسے ریزورٹ کیا جائے گا اسے کیسے سیٹل کیا جائے گا یہ آرٹیکل تھرٹی تھری سے لے کے تھرٹی ایٹ کے تک ڈسکس کیا گیا ہے یہ ٹوٹل فائیو آرٹیکلز بنتے ہیں اس کے بعد چپٹر سیون میں ہم آتے ہیں تو ایکشنز ویڈ ریسپیکٹو پیس بریچز آف پیس ایکس آف اگریشن اگر کوئی کنٹری ریسپیکٹ نہیں کرتا پیس کی اور پیس کو قائم نہیں رکھتا اگریشن دکھاتا ہے تو اس کے خلاف کون سا ایکشن کیا جائے کس طرح اس کو ڈیل کیا جائے اس کا سارا پروسس اس چپٹر میں ڈسکس کیا گیا ہے جس میں تھرٹین آرٹیکلز ہیں تھرٹین نائن سے لے کے ففٹی ون تک پھر چپٹر ایٹ آتا ہے تو ریجنل ارینجمنٹس کہ اگر کہیں ریجنل کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتی ہے وہاں پہ کچھ ایسی پرابلم پیدا ہوتی ہے تو وہاں پہ کون سی ارینجمنٹس کی جائے اس میں تین آرٹیکلز ہیں ٹھفٹی ٹو سے لے کے ففٹی فور تر پھر چپٹر نائن میں ہم آتے ہیں تو انٹرنیشنل ایکنومک اور سوشل کوپریشن کے ملکوں میں ایکنومک اور سوشل کوپریشن کو کیسے پرموٹ کیا جائے کیسے ان میں یہ ڈیولپمنٹ کی جائے مطلب ہیلتھ ایشیوز ایجوکیشنل ایشیوز اس سے ریلیٹڈ بہت سے دوسرے جو ایک ایشیوز ہوں گے ان کو کیسے منیج کیا جائے یہ سکس آرٹیکلز پر بیس کرتا ہے ففٹی فائیو آرٹیکل ففٹی فائیو سے لے کے سکسٹی تک پھر چپٹر ٹین آتا ہے دی ایکنومک اور سوشل کاؤنسل یہ یونیٹ نیشنز کا تھرڈ آرگن ہے تو اس کا جو سارا جو اس کا فنکشن ہے اس کا پاورز ہیں وہ ساری آرٹیکل ٹویل آرٹیکل ٹویل آرٹیکلز کا ایک پورا چپٹر ہے سکسٹی ون سے لیکے سیونٹی ٹو تک یہ ساری اس آرگن کے اوپر ڈسکرشن کرتا ہے چپٹر ایلیون میں ہم آتے ہیں تو ڈیکلیریشن ریگارڈنگ نو نون سیلک گورننگ ٹیوریٹریز تو جو اس وقت نون سیلک گورننگ تھی جن کی اپنی کوئی گورنمنٹ نہیں تھی ان تیوریٹریز کو کیسے منیج کیا جائے ان کی منیجمنٹ کون کرے گا تو یونیٹ نیشنز نے کہا کہ ان تیوریٹریز کی منیجمنٹ ہم کریں گے اور یہ جو چپٹر ہے دو آرٹیکلز پر بیس کرتا ہے سیونٹی تھری ٹو سیونٹی فور اس کے بعد والا جو آرٹیکل آتا ہے جو چپٹر آتا ہے وہ ان چیزوں کو گورننگ اس سارے منیجمنٹ کے سسٹم کو ڈسکس کرتا ہے انٹرنیشنل ٹرسٹی شپ سسٹم کہ ان کی ٹرسٹی شپ کیسے حاصل کی جائے اس کو کیسے جو ہے ڈیل کیا جائے کون ان کی ٹرسٹی شپ کرے گا 11 آرٹیکلز کے اوپر یہ چپٹر 12 بیس کرتا ہے فروم آرٹیکل سیونٹی فائد ایٹی فائد اس کی ہی کنٹینیویشن میں چپٹر نمبر تھرٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ در ٹرسٹی شپ کاؤنسل فارم کی جاتی ہے یہ فورس آرگن ہیں ان آرگنز کو ہم ایک سیپرٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اب یہ کے لیے صرف آپ کو چارٹر کے اوپر ہم فوکس کروا رہے ہیں لیکن آپ کو چارٹر سمجھ آ جائے اس میں سکس آرٹیکلز ہیں یہ آرٹیکلز 86 سے لے کے 91 تک ہیں چپٹر 14 میں ہم دیکھتے ہیں کہ دی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس اس کے فنکشننگ اس کے پاورس کیا ہیں تو یہ سارا کچھ فارچ آرٹیکلز میں 92 سے لے کے 96 تک بسکس کیا گیا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر 15 اس میں جو آفیس ہے جو بیلڈنگ ہے پوری یہ ایک پورا 6th آرگن ہے جنرے نیشنز کا اس کے فنکشن سن پاورس اس میں کیا کیا کس طرح سے منیج کیا جائے گا یہ 97 سے لے کے 101 آرٹیکلز ٹوٹل 5 بنتے ہیں ان میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے چپٹر 16 میں مسئلینیش پرویشن مسئلینیش پرویشن جو بھی اس کی پرویشن میں کبھی بھی ٹھیک نہیں کر پایا ہوں تو اس طرح سے اس میں ایک طرح سے مکس آرٹیکلز آتے ہیں تو یہ 4 آرٹیکلز ہیں پھر فروم آرٹیکل 1 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 آرٹیکل اور پھر ہم دیکھتے ہیں چپٹر 17 ٹرانزیشنل سیکیورٹی آرٹیکل تو ورلڈ وار 1 میں جو آرٹیکل سیکیورٹی کی جا رہی تھی اس کے دوران یا اس کے بعد جو ایک طرح سے حالات بدلیں گے یا پھر سارا کچھ ان آرٹیکل میں ڈسکس کیا گیا ہے پھر چپٹر نمبر 17 آمینڈمنٹ آمینڈمنٹ کیسے ہوں گی تو پروسس آف آمینڈمنٹ جو یونیر نیشنز میں ہوگا وہ سارا کچھ 108 سے لے 109 تک دو آرٹیکل میں پھر چپٹر نمبر 19 ریٹیفیکیشن سگنیچر دو سگنیچر کریں گے ریٹیفائی کریں گے اس چارٹر کو یہ دو آرٹیکل میں ہوتا تو ابھی تک اتنا ہے امید ویڈیو پورا دیکھیں گے اللہ حافظ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں